بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم جمع منتحل جمع کا بیان پڑھیں گے اسباب منع صرف یہ کیا تھے سب نو جو اسباب تھے ہم نے پچھلی دو ویڈیو بنائی تھی ان کو اسباب منع صرف بھی بولتے ہیں اسباب منع صرف مطلب اسباب مطلب reasons منعیمنا و منع کرنا اور صرف کے معنی تنوین کے آتے ہیں تو تنوین کو روکنے والے اسباب ٹھیک ہے تو اسباب منع صرف نو ہوتے تو انہی میں سے جو آخری سبب ہے وہ ہے جمع منتحل جمع دیکھو اس کو آسانی سے سمجھو آپ کو کچھ جمع یاد ہوں گی مجھے بتائیے کچھ جمع اسم کی جمع ہوتی ہے فعل کی تو نہیں ہوتی تو اسم کی جمع ہمیں بتائیے مسائل دوپر آپ کو ولدن کی جمع اولادن یاد ہوگی اور بتائیں آپ کو آپ اپنے ذہن میں سوچیں یا لکھ لئے کتنی بھی آپ کو جمع یاد ہوں سب لکھ لئے لئے رجلن کی جمع رجالن رجلن واحد لکھ لیتا ہوں میں جمع رجالن کتابن کی جمع کتوبن کتوبن اور دیس دوپر میں سامنے لکھ لیتا ہوں کچھ جمع مسجدن کی جمع مساجدو ٹھیک ہے اور مدرسطن کی جمع م مدرسطن جمعے کی مدارسو ٹھیک ہے استا اور مصباحن کی جمع مثال کے طور پر مصا مصباحن پہلے میں واحد لکھ دیتا ہوں مصباحن جمع مصابیحو ایک دو جمع اور لکھ دیتا ہوں مثال کے طور پر اور جمع ہم لکھ دیتا ہوں استازن کی جمع استازن جمع اساتی زتن یہ میں جمع لکھ دیتا ہوں اب ان جمعوں میں دیکھئے کچھ جمع جمع منتحل جمع اسی میں سے نکل جائے گی پہچان کیسے ہوگی جمع منتحل جمع کی جمع منتحل جمع کی پہچان ایسے ہوگی کہ جمع میں جو علف آئے گا علف کے بعد کم سے کم دو حرف ہوں گے علف کے بعد کم سے کم دو حرف اولاد ان میں علف ہے علف کے بعد ایک حرف ہے جمع منتحل جمع نہیں ہے رجال ان میں علف ہے علف کے بعد ایک ہی حرف ہے جمع منتحل جمع نہیں ہے کتب ان میں علف ہی نہیں ہے تو جمع منتحل جمع ہی نہیں ہوا مساجد علف ہے علف کے بعد دو حرف ہیں جمع منتحل جمع ہو گیا مدارسن لکھ رکھا میں نے مدارسو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے علف ہے علف جمع کے بعد دو حرف ہیں وہ جو ہے جمع منتحل جمع ہو گیا مصابیح علف آ رہا ہے علف کے بعد تین حرف ہیں منیمم دو زیادہ تین ہو چار ہو پاس ہو کتنے ہی ہو کوئی مسئلہ نہیں جمع منتحل جمع ہو گیا تو یہ جمع جمع منتحل جمع ہے یہ بھی جمع منتحل جمع ہے یہ بھی جمع منتحل جمع ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے تو یاد رکھیں استاذ انہوں نے رہے گیا ہے اس کو بھی تھوڑا سا سٹوپ کر لیتے ہیں یہیں پہ آگے بتاؤں گا اس کو تو کیا یاد رکھنا ہے کہ اگر کوئی جمع جمع منتحل جمع ہے تو صرف یہی ایک سبب اس کے غیر منصرف ہونے کے لئے کافی ہے مساجد میں صرف جو ایک سبب پایا جا رہا ہے وہ جمع منتحل جمع کا پایا جا رہا ہے بس اس کے علاوہ نہ تو یہ علم ہے نام تھوڑا یہ مساجد کسی کا نہ یہ مونس ہے نہ یہ وزن فعل ہے نہ یہ عدل ہے نہ یہ علی فونون زائدتان ہے عدل کیوں نہیں ہے کیونکہ بھائی اس میں ظرف کے وزن پر بنا ہوا ہے باقی قائدے کے تحت بنا ہوا ہے علی فونون زائدتان بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے صرف جمع منتحل جمع ہے تو جمع منتحل جمع ایک طاقتور وزن ہے جس میں بھی یہ پایا جاتا ہے جمع منتحل جمع وہ غیر منصرف بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے وہ غیر منصرف بن جاتا ہے صرف ایک سبب کے پایا جانے سے البتہ آخر میں گولتا نہیں ہونی چاہیے جیسے استازن کی جمعہ اساتیزتن تنوین آ جائے گی اب دیکھو آپ کو لگ رہا ہوں کہ اساتیزہ علف آ رہا ہے علف کے بعد تین حرف ہے بلکل تین حرف ہے یقینا یہ غیر منصرف ہونا چاہیے لیکن دوسری شرط یہ بھی کہ آخر میں گولتا آنے ہونے چاہیے گولتا آتے ہی سارا خیل خراب ہو جاتا ہے اچھا خاصا غیر منصرف بھی کیا ہو جاتا ہے منصرف بن جاتا ہے دوسری مثال دیکھو ملکن کے معنی آتے ہیں فرشتے کے ملکن کی جمع آ جائے گی ملائک ملائکہ اب بتاو ملائکہ تو کہوں یہ ملائکہ تن کہوں قائدے کے تیتا آپ کو لگ رہا ہوگا ملائ علف آ رہا ہے علف کے بعد ایک دو تین حرف آ رہا ہے غیر منصرف ہونا چاہیے یقیناً ہونا چاہیے لیکن گولتا نہیں ہونی چاہیے ملائکہ تن میں گولتا آگی تو ملائکہ تن یہ اعراب آئے گا حالت رفعہ میں ملائکہ تن حالت جر میں ملائکہ تن میں نہیں آئے گا مساجد تنویر نہیں آئے گی مساجدہ حالت نہس میں اور زیر بھی قبول نہیں کرتا ہے غیر منصرف زیر بھی قبول نہیں کرتا تو الہ مساجدہ ہی کرو گے الہ مساجدہ ہی نہیں کرو گے گولتا ایک اور مثال ہے اس کو فن اس کو فن پادری کے معنی میں پادری جمع اساقی فتن گولتا آتے ہی کیا ہو جائے گا وہ ہمارا منصرفی ہو جائے گا تو یہ جمع انتال جمع تعریف کر لیتے ہیں کہ جم انتال جمع یہ تو ہم نے پیچان کی ہے اچھا پیچان دیکھو ایک تو علف بھی پیچان ہے دوسری پیچانی بھی کہ شروع کے دو حرف پہ ہمیشہ زبر ملے گا مین پہ بھی زبر سین پہ بھی زبر ہمیشہ دیکھو مدارس مین پر بھی زبر دال پر بھی زبر مدارس مصابح ملائکہ ملائکہ میں بھی پوری پوری چیزیں پہ جا رہی ہیں گولتا آنا ہو تو یہ بھی ہمارا غیر منصرف ہو جائے گا تو پیچان بہت آسان ہے دیکھو علف کے بعد دو حرف ہیں کیا اور پھر شروع کے دونوں حرف کیا ہیں ہمارے شروع کے دونوں حرف ہمارے ان پر زبر ہیں کیا تو یہ بلکل آسان سی ہماری پیچان ہے اب دینے جمع منتحل جمعو ہیں کیا جمع منتحل جمعو نام اس لئے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ ایسی جمع ہوتی ہے کہ جس وزن پر واحد نہیں آتا ہے اس وزن پر آپ کو کیا نہیں ملے گا واحد نہیں ملے گا مثال کے طور پر یہ آخر کے چارے ہیں ان وزن پر واحد کسی بھی دوسرے اسم کا ان کا نہیں کسی بھی دوسرے اسم کا واحد ان وزن پر نہیں آتا آئے گا ہی نہیں سوچ لو کتنا ہی سوچ لیجے اولادن رجالن کتبن یہ جو ہیں ہمارے یہ دیکھو غیر منصرف یہ جمع منتحل جمعو نہیں ہے تو یہ رجالن یہ ایک ایسا وزن ہے کہ اس پر واحد بھی آ جائے گا یہیں دیکھ لو کتابن رجالن اور کتابن سیم نہیں ہے بالکل سیم ہے سیم کا مطلب وزن سیم ہے فیعالن تو فیعالن کے وزن پر جمع بھی آ رہی ہے اور فیعالن کے وزن پر کیا آ رہی ہے یہ دیکھو یہ واحد بھی آ رہا ہے کتابن کتبن دیکھ لو کتبن جمع ہے لیکن اسی وزن پر آپ کو واحد بھی مل جائے گا جیسے خلوقن خلوقن کے معنی کیا ہے اخلاق خلوقن کی جمع کیا آتی ہے اخلاقن خلوقن جمع اخلاقن تو یہ ہوتا ہے جو انتحل جمعو کہ جو وزن ہیں ان وزن پر کبھی واحد نہیں آئے گا اچھا وزن نکالنا بھی بہت آسان ہے وزن کو پہچاننا بھی بہت آسان ہے مثال اگر تو پر مساجدو ہے تو یہ تو میں نے اس میں ذرف میں پڑھایا تھا مساجدو کا وزن کیا ہو گیا مفاعلو اس کا مطلب مفاعلو کیا ہے غیر منصریف کا ایک وزن ہے تو یہ یاد کر لیجئے گا مدارسو یہ بھی کونزا وزن ہو گیا سیم ہے تو مفاعلو ہی ہے مصابیحو یہ کونزا وزن ہو گیا مفاعلو وزن یاد کریں نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں وزن یاد کرنے اتنے ضروری نہیں ہے کیوں پہچار ہی تو ایسل اگر آپ نے وزن تو یاد کر لیے پہچاننا ہو تو بھئی کیا فائدہ تو پہچان ہونے چاہیے وزن تو آدمی خود بھی سیٹ کر لیتا ہے دیکھو وزن کو کیسے سیٹ کرتے میں بتا دوں گا تو مفاعلو مفاعلو یہ دیکھو دو وزن ہوں گے اس کے اور مثال ہم لے لیتے ہیں عسکرن کی جمع آتی ہے عسکرن کی جمع عسا کی رو فوج کے معنی میں دیکھو بتاؤ غیر منصرف ہو کے نہیں کیوں علف جمع کے بعد کتن آ رہے ہیں دو حرف آ رہے ہیں گولتا بھی نہیں ہے تو غیر منصرف ہو کے جمع منتحل جمع ہونے کی وجہ سے پوچھا جائے کہ غیر منصرف کیوں ہیں کیا سبب پائے جا رہا ہے آپ کہو گے جمع منتحل جمع ہیں سوال کیا جائے گا کیسے پہچان ہو رہی ہے جمع منتحل جمع ہے جواب دو گے کہ علف الجمع کے بعد دو حرف آ رہے ہیں تو جمع منتحل جمع ہے پھر سوال ہوگا کہ دوسرا کیا سبب پائے جا رہا ہے جواب دو گے دوسرے سبب کی قطعان ضرورت ہی نہیں ہے جمع منتحل جمع اور تانیس بالالف یہ دو ایسے سبب ہیں کہ جو اکیلے پائے جانے سے اسم کو غیر منصرف کر دیتے ہیں تو عساکر اب وزن آجاؤ عساکروں کا وزن اگر میں آپ سے پوچھو کیا ہے آپ لوگ ایک دم سے بتا دو گے مفاعلو مفاعلو نہیں ہے دیکھو کیوں نہیں ہے چلو میں مفاعلو لکھ دیتا ہوں میں مفاعلو لکھ دیتا ہوں مفاعلو لکھنے میں کیا چلو مفاعلو لکھنے میں کیا چلو ہو گیا کہ اوپر بھی جو فاعین لام کے مقابلے میں حرف آ رہے ہیں وہی اصلی حرف ہیں باقی سب زائد حروف ہیں وزن اسے کہتے ہیں وزن تو مفاعل میں فاعین لام اصلی ہے میم اور علف زیادہ ہے اوپر اس کا مطلب یہ ہو گیا سین کارا اصلی حرف ہو گئے سکارا اور عین اور علف زیادہ ہو گئے حالانکہ عین تو زیادہ نہیں عین تو اصلی حرف ماں عسکر اصل تو عینی ہے عسکر کو آپ ڈکشنری میں دیکھو گئے تو سین کافرا میں دیکھو گئے گیا سکارا میں کہی میں نے کہا عین سین میں بھی لگا اس کا مطلب عین اصلی ہو گیا تو عین اصلی ہو گیا کا مطلب یہ ہو کہ عین کے مقابلے میں یہاں پر اصلی حرف آنا چاہیے زائد حرف نہیں آنا چاہیے دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ وزن میں جو حروف زیادہ ہیں مثال کے طور پر مفاعل میں زائد حرف کون کون سے میم اور علف ہے تو وزن ہمیشہ صحیح ہوگا اگر صحیح ہوگا تو اوپر بھی میم اور علفی زیادہ ملے گا آپ کو کوئی دوسرا حرف زیادہ نہیں مل سکتا یہ نہیں کہ میم کے مقابلے میں شین زیادہ ہے ایسا نہیں میم ہے تو میم ہی زیادہ ہوگا جسے مساجد کو تو لیتے ہیں مساجد اس کا وزن کر لیتے ہیں مساجد ہے مفاعل کے وزن پر ما فاعلو دیکھو اس کو الگ الگ کروں گا تو پتہ چل جائے کہ مفاعلو ما ساجدو دیکھو فاعل نام کے مقابلے میں کیا کیا آ رہا ہے سین جیم ڈال وزن میں علف اور میم زیادہ ہیں تو ادھر بھی مثال میں بھی میم اور علفی زیادہ ملے گا اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہو گیا کہ عساکرو مفاعلو کے وزن پر نہیں ہے اس کا وزن آتا ہے فاعللو کیا یہ یہ کس وزن پر ہے فاعللو اس وزن پر ہے تو فاعللو کے وزن پر چیک کر لو فا کو الگ عین کو الگ علف کو الگ لام کو الگ اور لام کو الگ اس میں دیکھو اصلی حرف کون کون سو گئے وہ یہ فاعین لام یہ اصلی حرف ہیں تو اور لام بھائی یہ ہی بھائی زیادہ جب زیادہ وزن ہوں گے تو ایک اور لام لگا لیا تو عین سین دیکھو فا کے مقابلے میں عین آگے نہیں اب عین اصلی حرف ہو گیا تو اس کا فاعللو کا وزن ہے جو ہمارا فاعللو کا وزن وہ ہمارا اصلی حرف ہے فاعللو ٹھیک ہے تو فاعللو کا وزن ہوگے تو جمع منتاز جمعوں میں یہ فاعللو کا وزن بھی ایڈ کر لیجئے عصفورن جمع عصافیرو عصافیرو میں بھی یہ مسئلہ ہے عصافیرو مفاعلو کے وزن پر نہیں ہے کیوں مفاعلو کے وزن پر کر دوگے تو یہاں پر میم ہی ہونا چاہیے تو اس کا وزن ہے فاعللو اس وزن پر آئے گا تو اصل حرف نکل جائے گا کرسیوں کی جمع کراسیو یہ بھی مفاعلو کے وزن پر نہیں ہے کیوں میم زائد چاہیے شروع میں تو کراسیو میں یا زائد ہے تو وزن میں یا زائد ہی آنی چاہیے تب ہی وزن ہو پائے گا تو کراسیو فاعلیو کے وزن پر ہے کس وزن پر ہے فاع فاعلیو عین علیف زبرہ لام یا زیر لیا پر تشدید پھر پیش جو حرون کی جمع جواہر تو جو حرون میں یہ جواہر میں واؤ زائد ہے تو جب وزن کریں گے تو مفاع کر دوگے مفاعلو تو فا واؤ کے مقابلے میں جائے گا تو اس کا مطلب واؤ اصلی ہونا چاہیے حالانکہ اصلی نہیں ہے سمجھ رہو تو جواہر فوائل کا بدن ہو گیا فا وعیلو دیکھو تو فوائل میں فاعل نام اصلی تو جی مہارا سیرفن کی جمع سیارفو سراف کو بولتے ہیں منی ایکسچینجر جو ہوتا ہے سمجھ رہو سکھے تبدیل کرنے والا اس کی دو جمعاتی ہیں سیارفو سیارفتن دیکھو سیارفو غیر منصرف ہوگے کیوں علف جمع کے بعد دو عرف ہیں لیکن یہ غیر منصرف نہیں ہے سیارفتن کیوں علف جمع کے بعد تین عرفتوں ہیں لیکن گولتا گئی ہے تو سیارفو کا وزن کیا ہوگا فعاللو بھی نہیں ہے کیوں فعاللو اگر کرتا ہوگا اس کا مطلب فععین یا کے مقابلے میں جائے گا تو یا اصلی ہونے چاہیے حالانکہ یا اصلی نہیں ہے سرافا سے بنائے سوادرافا تو یا زائدی آنے چاہیے ایسا وزن آئے گا جس میں یا زائد ہو تو فیائلو کیا وزن آئے گا فیائلو تو یہ اوزان ہے کس کے جہون دال جمع کے اوزان آپ کو یا آپ یاد نہ بھی گنے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو بس پیچار ہونے چاہیے تو فیائلو فوائلو فعالیو استاذ انہ ساتھتے ہیں تو یہ سرحانن بھیڑے کو بولتا ہے سرحانن دیکھو سرحانن لکھا ہے میں نے بھیڑیا اب آپ کو لگ رہا ہو کہ بھئی علف نون آرہا ہے تو پھر یہ غیر منصرف کیوں نہیں ہے ٹھیک ہے علف اور نون زائد ہے لیکن دوسرا سبب بتاؤ دوسرا سبب تو نہیں پائے جا رہا ہے بھیڑے کے معنی میں نام تو نہیں ہے سرحان نام تھوڑا یہ نام تو جب نام نہیں ہے تو ایک ہی سبب پائے جا رہا ہے علف اور نون زائد ہے تو علف اور نون زائد صرف ایک ہی سبب ہے تو سرحانن پڑھیں گے جمع سراحین و علف جمع کے بعد تین حرف ہو گئے تو بالکل غیر منصرف ہو گیا گولتا بھی نہیں ہے وزن مفائلو نہیں ہے فعالیلو کا وزن ہے تو یہ تھا جمع منتحل جمع امید ہی کہ آپ نے اس کو پیچان لیا ہوگا ٹھیک ہے آج کی ویڈیو مجھے انشاءاللہ اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اگلی ویڈیو میں ہم یہ بتائیں کہ غیر منصرف پر زیر بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندازہ میں رہیے آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ بچ اتنا ہی مجھے ضرور بتائیں کومنٹ باکس میں کہ آپ کا ہماری ویڈیو کیسے لگی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ